بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہاں پر میں بنا رہی ہوں تماتے کا سار اس کے لئے میں نے یہاں پر پتیلے میں آئل ڈالا ہے سرسو کے بینج ڈالے ہیں اسمہنہ گریہ پاک جو بھی مسالے ہوتے ہیں مطلب جیسے زیرہ لحسن یہ سب دال کے میں اس کو بھون لوں گی اس کے بعد میں نے یہاں پر تماتے رہوں کو پیس لیا ہے یہ اس کے اندر ڈال دوں گی دیکھیں جی ابھی میں یہاں پر آج ہم لوگ روزہ رکھے تھے اسی لئے میں ساری چیزیں بنا رہی ہوں میرا اور میرے بچوں کا روزہ تھا آج الحمدللہ محرم کے روزے جو رکھتے ہیں نا اور دس کو وہ روزہ رکھے تھے ہم لوگ یہاں پر میں نے لال مرچ حلدی اور نمک ڈال دی ہوں اس کے اندر ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی میں تھوڑے سا پانی ڈالیں گے اور اچھے سے ہلا کر اس میں ڈھک کر چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے اور ٹاماٹروں کا کچھا پن جو ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے اور یہاں پر میں ہے نا گوشت کے سالن کی بھی تیاری کر رہی ہوں تھوڑے سا سالن بھی بناوں گی میں اے دیکھیں جی یہاں پر میں نے نیچے پیاز ڈال لی ہوں تو آئل ہے اور اس میں میں نے گوشت دھوکے ڈال دیا ہے اس میں میں نے اور یہاں پر ہے نا تھوڑے سا نمک اور ادریک لیسن کا پیسٹ اور ہلڈی ڈال کر میں اچھی طریقے سے اس کو ڈھک کر پکاؤں گی میں ایسی طریقے سے بناتی ہوں سالن بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ جو ہماری ڈماتر کا سار ہے نا یہ بھی پک رہا ہے اس میں میں نے تھوڑے سا اور پانی ڈال دیا اور اس کو پکنے کے لیے تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے بعد بند کر دوں گی فلیم کو اور یہاں پر میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا تھالی کو اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا کر مہنا اس کو سی ٹی لگانے کے لیے کوکر کو بند کر دوں گی تاکہ ہمارا گوشت اچھی طریقے سے گل جائے اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہمارے ویڈیو کو اور کمنٹ کریں یہ دیکھئے جی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور اس کو میں ڈھکن لگا کر چھوڑ دوں گی چار سی ٹی ہونے تک جب یہ چار سی ٹی ہو گئی ہے ابھی گوشت بھی گل گیا ہوگا میرے خیال سے یہاں دیکھئے جی میں نے کوئی ڈھکن کو کھول دیا ہے اور ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے ہلا کر چیک کر لوں گی تاکہ اچھی طریقے سے گل گیا ہو گوشت اور پیاس یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ اب اس میں میں ڈالوں گی ٹی مارٹر لائل مرش بارڈر آپ اپنے حساب سے لائل مرش دالیں اس کے بعد میں اس کو ڈھک کر ٹی مارٹروں کو گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ ہمارے ٹی مارٹر اچھی طریقے سے گل جائیں بہت مزے کا بنا تھا سالن ہم نے روزہ کھولا اور ڈینر بھی کر لیا الحمدللہ ہمیں اس کو اچھی طریقے سے ہلا کر تھوڑی دیر کے لئے پکا لوں گی یہ سالن بھی اچھی طریقے سے پک جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ کتا اچھے سے پکا ہے ہمارا سالن اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ ماشاءاللہ الحمدللہ اسی طریقے سے میں نے یہاں پر چاول بھی چڑھا لیا ہے تاکہ چاول بھی بن جائے اور پھر میں یہاں پر تھوڑا سا افتاری کے لئے اوٹس بنا رہی ہوں چکن ڈال کر چکن کا خیمہ ڈال کر میں بنا رہی ہوں یہ دیکھئے جی یہاں پر تھوڑا سا آئل لیا ہے میں نے اور بری کٹی ہوئی پیاز ہے یہ پیازوں کو اچھی طریقے سے میں بھون لوں گی جب یہ اچھی طریقے سے بھون جائیں گے تو اس میں میں ڈالوں گی چکن کا خیمہ ادرک لہسن کا پیسٹ نمک اچھی طریقے سے بھون لوں گی تاکہ یہ تھوڑے سے پیاز کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ چینج ہو چکا ہے یہاں پر میں نے تھوڑا سا خیمہ لیا ہے جو چکن کا ہے اور ادرک لہسن کا پیسٹ ہے ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی میں افتاری میں ہم نے اوٹس کھایا تھے چکن والے الحمدللہ اور بھیل پوری کھائی تھی الحمدللہ ہمارا روزہ ہو گیا کل ایک دن انشاءاللہ روزہ ہے دس محرم کا یوم آشورہ کا روزہ ہے وہ ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے ہم اس طریقے سے آپ اوٹس بنائیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں ویجیٹیبل بھی دال سکتے ہیں جیسے گاجر ہے مٹر ہے شملا میرچ ہے اور چاہے تو آپ انڈے بوائل کر کے بھی دال سکتے ہیں اور پھر آپ آلو بوائل کر کے بھی دال سکتے ہیں میں نے اس پر نمک دالا ہے اس کے بعد ہری میرچ اور ٹماٹر جو باری کٹ کے رکھ لی تھی میں نے وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہوں تھوڑا سا زیرہ پورٹر دالیں گے آپ دیکھیں اوٹس اتنے ہلدی ہوتے ہیں بس ایک کٹوری جب ہم کھائیں گے تو ہمارا پیٹ بھر جائے گا دیکھیں جی میں نے یہاں پر تھوڑے سی ہلدی دالی اور تھوڑے سی لال مرچ اس کو زیادہ تیکھا نہیں بنائیے گا کیونکہ یہ تھوڑا سوپ جیسا ہوتا ہے سی لیے اور یہاں پر میں نے اس میں دالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی میں تاکہ ہمارے ٹاماٹر اور چکن اچھی طریقے سے پک جائے ہلائیں گے تھوڑا اچھی طریقے سے بھول لیں گے ان سب چیزوں کو دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر دیکھ رہا ہے نا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جتنی بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو خبول فرمائے آمین سبح آمین اس کو ڈھکر میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب یہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے پک جائے گا تو تب اس میں میں پانی ڈالوں گی دیکھیں جی یہ اوٹس ہیں میں نے یہاں پر ایک کٹوری بھر کے نکال لی ہوں اور اس کو میں ایک کلپ لگا کر رکھ دوں گی یہ بہت اچھے کلپ ہے ایڈ ٹائٹ ہو جاتا ہے کوئی چیز اس میں سے گرتی بھی نہیں ہے جب اس طریقے سے ہم کلپ لگا کر رکھتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی بھی پاکٹ میں بچ جاتا ہے جیسے روا ہے میدے کا آٹا ہے چنی کا آٹا ہوتا ہے اس طریقے سے کلپ لگا کر رکھ دیں تو گرتا نہیں ہے آٹا ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو بہت اچھے کلپس ہیں وہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے چیزیں اچھے طریقے سے گل چکی ہیں ٹماٹر بھی گل چکے ہیں اور چکن کا خیمہ بھی پک چکا ہے اب اس میں میں ڈالوں گے ایک مگ بھر کے پانی اور پانی کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی اوٹس اور دونوں اوٹس بہت جلی پن کے تیار ہو جاتے ہیں منٹوں میں ہی بنتے ہیں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے اس میں بننے کے لیے یہ دیکھیں جی میرے بچے بھی بہت شوق سے کھائے تھے یہ اوٹس یہ دیکھیں ابھی میں اس ساتھ میں ہی ہے نا اس کے تھوڑا سا اس طریقے سے ہی لاکر یہ جو ایک کٹوری جو میں نے اوٹس لی تھی نا وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اگر میری ریسیپی پسند آیا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بہت اچھا بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ اوٹس والا شوربہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت مزے کا بنا تھا آپ بھی اس طریقے سے گھر میں ضرور ٹرائے کریں میں نے تو یہاں پر چاول بنائے ٹماٹروں کا سار بنایا تھوڑا سا گوشت والا سالن بنایا اور یہاں پر اوٹس والا شوربہ بھی بنا لیا افتاری کے لیے اور یہ بن کے تیار بھی ہو جائے گا الحمدللہ دیکھیں جی میں فلم کو آف کر دوں گی بن کے تیار ہے ہمارے اوٹس والا شوربہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں دیجئے اجازت